دہر سے روانہ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ والا سوانجلہ جو ابو جان نے کٹا تھا اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوگا اب جو وہ سامنے کھڑا ہے ادھر جا کے اس کو کٹ کے لے کے آنا ہے ایسے نا چلو آج ہو یہاں تو بڑی چاڑی ہے یہ کیا ہے پھول ہے اور یہ بھی ماشاء اللہ سے بہت سارا تھا ابھی ہوا جو چلی ہے کل بہت زور سے آدھا جو ہے نیچے گر گیا ہے وہ تو اتنا اوچا میں نے کہا وہ اتنا اوچا نہیں تھا یہ والا جو بہت اوچا ہے اس کی تہنیہ بھی بشرا بھی ساتھ آئی ہے بشرا اب بھی ساتھ آئے تھے اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی آپ سب کیسے امید کرتے ہیں اللہ کے فضل کرام سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے جب بہت شفاعتہ فرمائے جب بلاد ہے سنیک سوری الاد دے شروع کرتے ہیں آج کا نیو بلوگ رہنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی مزیدار ویڈیو جو ہے سکیپ بلکل نہیں کرا ویڈیو جو ہے آواز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی آپ سب کیسے امید کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل کرام سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفاعتہ فرمائے جو بے اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نیک سالے اولاد دے تو شروع کرتے ہیں آج کا نیو بلوگ تو رہنے آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو جو ہونے والی ہے بہت ہی بہت ہی مزیدار اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چھوٹ سرکویسٹ ہوتی ہے کہ جو بین بھائی ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں جلدی جلدی سکا لیجئے ہمارے چینل کو سبسکراب لیکشئر اور بیل لیکن کو کر دیں پریس تو چلتے ہیں ویلوگ کی طرف ماشاءاللہ سے کچن میں آگیا ہوں اور امی جان جائدہ روٹی بنا رہی ہے ماشاءاللہ سے آج آپ خود بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی آج امی کے ہاتھ کی روٹی کھائیں گے اور شہیرہ بیگم آپ آپ سالن بنایا ہے آپ نے کیا بنایا ہے آج بھنگرے بھنگرے اچھا ماشاءاللہ سہر بھائی کیسے ہو گوڈ مورننگ ٹھیک ہو طبیہ ٹھیک ہے خیریت ہے اکیلے اکیلے چائے پی جا رہی ہے بھائی بڑے بھائی کو سلاب ہی نہیں کی آپ نے پیلو آپ پیلو آپ کو والڈ کپ والا لیا ہوا پا کپ تو ہمارے پاس بہت ہے لیکن کھانا کھائیں گے آپ نے کھانا کھا لیا ہم اس کے بعد پیائیں گے اچھا آپ نے سالن بنایا ہے کس چیز کیا جا ریسپی بنائی ہے بھنگرے بھنگرے ماشاءاللہ کل جو بھنگرے ہم توڑ کے آئے تھے تو شہینہ نے آج وہ والے بھنگرے پکا لیا آپ نے کھنگرہ کر دیا روٹیاں بھی ریڈی ہیں چائے بھی ریڈی ہیں چائے بھی ریڈی آج کیا آپ تو آتا ہے کہاں جا رہے ہو کھانا کھا لیا آپ نے چائے بھی پیلی ہے اور یہ ٹی فن میں دوپیر کی روٹی کام پہ جا رہے ہو ٹھیک ہے تو اور اس نے بھی کھا لی ہے ہمار بھائی نے چلو ٹھیک ہے ابھی جو ہم کھاتے ہیں اور بچے جو آگئے زبیر فائی کھا ہے زبیر اندر ہے اندر ہے اس کو بھی بلاو اس کو کہو کہ کھانا تیار ہے اور ابو جان کھا ہے ان کو بھی بلاو ان کو کہو آجاو کھانا ریڈی ہے ساب لوگ آگئے زبیر بنگریں توڑنے میں کتنا ٹائم فیر لگیا تو مہد چلا گیا تھا سارا دن لگ گیا سارا دن لگ گیا پکانے میں اور توڑنے میں توڑنے میں اور پکانے میں اچھا اتنی مہنات دن سارا لگ گیا سارا دن لگ گیا مرگی اندے دیری ہے ہماری ہم جی مسلخ رہی ہے پھر کیا کروں گے بچے نکلوا ہو گے اس کی اچھا ما شا اللہ وہ دیکھو مرگے کا کام کھ 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 لگا دی اس نے تو ابو جان بھی ماشا اللہ سے آگیا امی جان بھی کہنا شسٹر بھی اور کھانا جو ہے سب کو دے دیا ہے ایسے ابو جان مونگرے اور آلو بنایا ہے اچھا ما شا اللہ اپنے ہیں نا جب ہو جاتے تو پہ توڑ سکتے ہیں یہ فیدہ ہے ہمیں اور آدل آپ بھی کھا رہے ہو نانوں کے ساتھ یہ نانوں کبھی کبھی تو بچہ پھو جاتے ہیں ہاں یہ تو ہے گریب بندے آپ مہنگائی بھی تو آروج پہ ہیں جو بہن بھائی ہمارا ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے کھال بھی لگا رہے ہیں کھال بھی لگا رہے ہیں کھال بھی لگا رہے ہیں کھال لگا کے آئے ہو کیا کیا لگایا ہے گوھار لگایا ہے گوھار لگایا ہے اور قدو اچھا ما شا اللہ مہنی توری بھی لگانی ہے بھی اچھا اس کا مطلب سفز دی جو ہے کافی ساری لگائیں گے ہم یہ بھی اچھی بات ہے پانی تو ہمارے پاس ہوتا ہے ادھا نلکے کا اور بنانے میں محنت ہوں گی تھوڑی سی کھالے کیونکہ پھر بیج وغیرہ جو ہے لے آئیں گے تھوڑا تھوڑا ہمارے فرصت تو نہیں ہے جتنی ہے فرصت تو اتنا ہتنا لے آئیں گے پھر یہ خود با خود ہو جاتی ہے بہت ساری ہو جاتی ہے پھر یہ اگر تھوڑی سی لگاؤ تو پھر بھی بہت ساری ہو جاتی ہے ہمارے گھر کا گزارہ چل جائے؟ ہاں یہ تو ہے ہمارے گھر کا گزارہ چل جائے یہ بھی بہت اچھی بات ہے شکر الحمدللہ چلو تو کھانا جو ہے میرا بھی آگیا ہے تو جو بہن میں ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو وہ آکے کھا سکتے ہیں گوار کے ساتھ ایسے اب گوار کی آپ نے یاد دلائی گوار کا نام جو ہے آگیا زبان پر چلو گوار بھی تو ہو جائے گی کبھی نہ کبھی ابھی بنگرے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو کھانا جو ہے الحمدللہ صاحب نے کھا لیا ہے اور چائے بھی ریڈی ہے سب کو مل گی چائے چائے جو ہے سب کو دے دی ہے چائے جو ہے ادھر میری بھی آ چکی ہے تو جو بہن بھائی ہمارے ساتھ چائے پینا چاہتے ہیں وہ آکے پی سکتے ہیں سب نے اچھو آج ان کو چھٹی ہے کیا اچھا پھر وہ چلیں سونجنہ کاٹنے کے لیے ابو بہر جو ہے وہ ادھر جو سونجنہ لگا وہ اس کو چال کے کاٹتے ہیں چلو آجاؤں جس لئے چلنا ہے چلو تو آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ادھر کا محل شیئر کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو جو ہے پورا واش کرنا ہے ایسا کیسی ہو ہے وہ بلکل بھی نہیں کرنا چلا اور پھر بھوڑا وغیرہ لے کے چلنا پڑے گا کیونکہ ادھر سے تو پھر دور ہے نا وہ جگہ ادھر سے لے کے آنے میں پھر جو ہے مسئلہ بنے گا تھک جاتا ہے بلکل ہاں کیا کہہ رہی ہو بشرا اسلام علیکم آپ کہاں جا رہے ہو اللہ حافظ کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو آپ کہاں جا رہے ہو ہاں سونجنے کا ہے وہ کاٹنے کے لیے چلو تو ہم جو ہے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ والا سونجنہ جو ہے بجا نے کٹا تھا اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوگا اب جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے ادھر جا کے اس کو کٹ کے لے کے آنے ایسے نا چلو آجو عادل بورا لے کے آگے آگے جا رہا ہے آپ بورا لے کے آگے آگے جا رہے ہو چلو چلو دھیان سے دھیان سے دھیان سے بیٹا دھیان سے دھیان سے یہاں تو بڑی چاڑی ہے یہ کیا ہے پھول ہے یہ کہاں سے توڑا ہے یہ گھاس سے گھاس سے چلو لگ تو رہا ہے سوانجنہ جو ہے وہ سامنے والا بہت جارو ہے گھاس سے دھیان سے پھول ہے پانی لگا واہتا ہے اس لئے تو وہ گر گئی ہے بندوں پکی ہو جاتی ہے باد میں پانی نہیں لگا چلو آدل چلو یار پانی زیادہ ہے ہاں جی پتہ بھی نہیں چلا کہاں سے گزر نہیں ہے دیکھیں راستہ سارا جو بند ہو گیا ہے اور جو واسطے کے بیچ میں آئے گی وہ تو ضائع ہو جائے گی کیونکہ بندے جو ادھر سے گزرتے ہیں کسی کا پاؤں لگے گا کسی کیسے پھر وہ ضائع ہو جاتی ہے یہ والی صحیح ہے مانچہ میں اس کی ابھی گندم جا سوکی ہے اور اس کی جو ہے پانی لگا ہوا ہے گندم گرنے کی وجہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ پانی لگا ہوا اور انہیری آئے نا زور سے تو پھر گندم جا نیچے گر جاتی ہے یہ دیکھو اور گری بھی بہت 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 طریقے سے ہے بکھر گئی کوئی اس طریقے سے کوئی ادھر منگیا ہے کوئی ادھر سے کٹائی کرنے میں بہت پروپلوم ہوتی ہے اس کی اچھا مہرین کہہ رہی ہے آپ مسجد جب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ادھر سے جاتے ہو سامنے مسجد ہے اور واپسی گھار ادھر سے آتے ہو اچھا گر گئے اٹھو 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 کپڑے گیلے ہو گئے تو آپ نے دھیان کرنا تھا نا یہ ہے ہمارا سواجنا ہم جو ہے پہنچ چکے اپری منزل پر اور یہ بھی ماشاء اللہ سے بہت سارا تھا ابھی ہوا جو چلی ہے کل بہت زور سے آدھا جو ہے نیچے گر گیا ہے کیونکہ اس کے پھول جو ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں ابھی بھی ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہنیری میں اوڑ گیا ہے نا یہ دیکھیں ہنیری پڑا ہوا ہے ہنیری چلی تھی کل بہت زور سے اچھا تو اس کی وجہ سے پھال اس کا پکا تھا سارا خراب ہو گیا ہے اچھا تھوڑا تھوڑا اوپر لگا ہوا ہے اب تو اوپر آپ کو چلنا پڑے گا ہنیری بس ہم اس کو کارتے ہیں اچھا چلو آپ کٹو جلی جلی سے ہم اس کو سمیٹھتے جائیں گے پیچھے سے آپ آدھل ادھر چلے جاؤ کیونکہ وہ آپ ناپ کے نانوں کٹیں گے اسی وجہ سے دھیان کرنا بجان یہ بہت اوچا ہے اس والے سے وہ تو اتنا اوچا میں نے کہا وہ اتنا اوچا نہیں تھا یہ والا جو بہت اوچا ہے بہت اوچا ہے اس کی تہنڈیا بھی بشرا بھی ساتھ آئی ہے بشرا آپ بھی ساتھ آئے تھے کپڑا بچھاؤ شہیدہ چلا پڑھو بسم اللہ کپڑا بچھو ب detectors توڑ کے اس ہی کے اندر ڈالنا پڑے گا آج بھی ہوا بہت تھنڈی چال رہی ہے سردی لگ رہی ہے نا کلاری نیچے رکھتے ہیں آپ نے ایک منہ ایک منہ آ رہا ہوں آپ کو پکڑاتا ہوں یہ لے کلاری کیا پکڑا دی ہے تاکہ پروگلم جو ہے نا ملے کٹائی میں ہلو آپ کو ہاتھ اٹھا گیا نا ایک منہ آپ کو ہاتھ اٹھا گیا نا اسے لے صحیح کٹائی نہیں ہو رہی ہے یہ رہی ہے اور توڑ رہی ہے یہ دیکھو ایک تہنی جو ہے لیجیے آنی ہے ابھی رکھتے جاؤ شہیدہ سیڈ پہ ابھی نہیں توڑنا بعد میں ایک ساتھ مل کے توڑیں گا ابھی کاٹنے دو ایک دفعہ کیونکہ پھر وہ آپ کے اوپر نہ آ جائے کلھاری بھی تیز جائی ہے یہ بھی چاچو جان کے گھر سے لے کلھاری مارتے ہیں تو پھر آدھا جوہاں نیچے گرنے لگتا ہے سوہ جانے اتنا پکا ہوا ہے آگیا نیچے آگی ٹہنڈی ہے یہ جوہاں نیچے گرا ہے تو سوارا جوہاں بکھر گیا ہے اس کو طریقے سے کارنا پڑے گا نہیں تو یہ جوہاں نا زیادہ پکا ہو گیا ہے زیادہ پکا ہو گیا ہے اب یہ خراب ہو رہا ہے نیچے گر رہے ہیں توٹوٹھے کیا کر رہے ہو کھیلو گی کھیلو گی کافی سارا سوہنڈا جوہاں شاہیلا نے دول لیا ہے اور ابی جان کہہ رہے یہ بنا بعد میں کٹیں گے ہاں اوہ پرلی سیڈ پیک ہے تہنڈی لیکن میں تو کہتا ہوں اس کو آر دو یہ کالپر یہ اس والی کو یہ کس کو دینا ہے چاچی جان کو جو ابھی کاتا یہ تو ہم خود پکائیں گے وہ جو کھڑا ہوا ہے یہ چاچی جان کو دیں گے یہ بھی کالپر سو خراب ہو جاتا ہے اس پر یہ کھڑا کاتا ہے جی بیٹا چاچی جان پکائیں گے اچھا چلو آجا آجا تھندی ہوا چل رہی اچھا چلو ہوا چل رہی ہے جلدی چلدی سے اس کو جو ہے چلو ٹھیک ہے چلو تو اس کو جو ہے توڑتے ہیں شینہ توڑ رہی ہے کتنا سارا توڑ بھی لیا ہے اس کا پھول ہو گئے جو پہلے ہم نے کاتا تھا اس کے پھول نہیں تھے اببو جان بھی توڑ رہے ہیں یہ چلو جلدی جلدی سے توڑنا تو فینلی جو ہے سوانجنا ہم نے توڑ لیا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ادھر پی رکھاوا یہ ہو جائے گا دو ٹائم کا یہ ایک ٹائم کا ہوگا دو ٹائم کا اور پتے اس کے علاقے ہیں کہ توڑ کے رکھیں یہ بکریوں کو ڈالیں گے یہ آپ تو ہماری بکری آگے آپ کھا لیں گے پہلے تو ہم پھیک دیا کر دیتے ایک ہی جھولی میں کارتے ہیں یہ ہے تو تھوڑا سا کپڑے اس لئے دو لے کے آئے تھے کہ جو ہے نا کم نہ پڑے اب تو وہ ہے یہ سارا گر جائے نا باقی کم کھڑا تھا یہ لو ایسی رہنے دو بھر کپڑا گھار اٹھا لیا اس کو باندھ کے پھر سار پر رکھ لیتے ہیں اچھا اس کو بناتے ہیں پھر بنا کے پھر جو ہے نا اس کو اپنا ایسے کہتے ہیں رضائی کے اندر کو اس لوگ کہتے ہیں باندھ کر کے رکھتے ہیں پھر بورے میں بورے کے اندر دو دم دیتے ہیں ان کو دم دو دن ایک دن ایک رات کو پھر صبح جو ہے بنا لیتے ہیں اچھا آج رات اس کو سیٹ کرو گے دن کو رات کو دم دو گے اس کو باندھ کر کے تاکہ اس کو ہوا وغیرہ جو ہے نا لگے چلو آجو پھر چلتے ہیں گھر کی طرف کوہاری آپ نے اسا ہی ہوئی تھی دیکھو یہ رہی اور جوتی آپ کی ادھر پڑی ہوئی ہے یہ سامنے چلو آجو بچوں کام دیکھ رہے ہیں کام دیکھ رہے ہیں کام دیکھ رہے ہیں چھوٹی تھی نا تو اس لیے شور مچا رہے ہیں کھیل رہے ہیں کھوڑ رہے ہیں تو سوانجنہ اندر رکھ دیا ہے شہینہ نے ابھی رکھ دیا بعد میں بنا ہو گئے اور بچے جو ادھر کام دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں سوانجنہ اندر رکھ دیا ہے اس لیے لکھ رہے ہیں سر نے کام دیا تھا وہی لکھ رہے ہو جی اچھا اور زہرا بھی لکھ رہی ہے یہ دیکھیں بچے ادھر کام دیکھ رہے ہیں اور کینہ شیستر بہر گئی ہوئی ہے اچھا وہ پپوکے گھر گئی ہوگی چلو اچھی بات ہے یہ کام دیکھ رہے ہیں دل لگا کے پڑھا کرو بیٹا اللہ تعالیٰ اندوہ کو کامیاب کرے ہاں تو آپ سب بہن بھائیوں نے بھی دعا کرنے ہیں ہمارے بچوں کے لئے ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی کامیابی آن دے اور آپ کے بچوں کو بھی جو ہمارے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں ان سب کے لئے دعا ہے کیوں ہم اجار غریب ہیں پرائی ویڈ تو ہم پڑھا نہیں سکتے ہاں جی پرائی ویڈ جو ہے نا مہینے کی پوائنٹسور کا فیس ہے ہاں جی مہینے کی ہاں تو ہمارا غساب نہیں ہوتا جو ہم پرائی ویڈ سکول میں داخل کروائیں پرائی ویڈ پرائی تو اچھی ہے ہاں جی مگر بات یہ ہے کہ وہ ہمارے اتنی فرصت نہیں ہے جی تو اس لئے یہ سرکاری سکول میں بچے پڑھتے ہیں ہاں جی تو اللہ تعالیٰ محنت کرتے ہیں محنت کا پال اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ دے گا سرکاری سکول میں بس یہ ہوتا ہے کہ بچے کا اپنا ذہن ہونا چاہیے باقی باقی حالات پورے ہوتا ہے ہاں اب یہ دل سے پڑھے تو انشاءاللہ ضرور کاویہ بھی حاصل ہوگی تو ابو بین کو سمجھاتے ہیں میں بھی سمجھاتا ہوں پرسوالے دن تو اس نے سکول نہیں گیا تھا تو اس لئے جو ابو نے اس کو ڈانٹا ہے اور کہا ہے کہ سکول جایا کرو بیٹا کیونکہ ابھی آپ بھاگ جاؤ گے سکول سے پڑھائی نہیں کرو گے تو بعد میں پشتاؤ گے کیونکہ جب تک انسان کے ہاتھ میں تعلیم نہ ہو تو انسان کی تربیت کچھ بھی نہیں ہوتی انسان کی زندگی نہیں ہے ہاں پڑھائی لکھائی بالکل لازمی ہے وہ اس لئے کہ کہیں بندہ آتا ہے جاتا ہے کسی بورڈ پر کسی بس کے اوپر جہاں بھی جاؤ اب تو آپ کو پتہ ہے کتنی تعلیمیں ہیں لوگوں نے ڈگریہ حاصل کیے ماشاءاللہ سے اپنا نام لکھ سکے پڑھ سکے اپنی پہچان وہ بڑے کی چھوٹے کی عزت کیسے کی جاتی ہے تو سب کا اس کو پتہ ہونا چاہیے جب تعلیم نہیں ہوگی تو کسی کو کیا پتہ کوئی نہ پھر بڑے کی قدر ہوتے نہ چھوٹے کی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے دو سال کا بچہ بھی اس کو انگل کے ساتھ پکڑ کے لے جاتے تھے وہ سکول ٹیچر کے پاس یہ بچے کو پڑھا ہو وہ وہاں سے واپس آتا تھا گھر میں تو پھر اس کا ٹوشن لگا ہوا تھا ٹوشن میں لوگ پڑھواتے ہیں بچوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو تو بہت دیا ہوا ہے کیونکہ وہ ٹوشن بھی رکھ سکتے ہیں اور پڑھائی بھی سخت کروا سکتے ہیں ادھر ادھر بچوں کو کھیلنے نہیں دیتے گھر میں ان کو رکھتے ہیں بچوں کو ہاں جی تو وہ جلدی کام یاب ہو جاتے ہیں جی کیونکہ یہ تھوڑی دیر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی اپنا بچپن جاہا جاتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں مگر پھر زیادہ وہ کر لیتے ہیں تنگ کرتے ہیں کھیلنے میں لگ جاتے ہیں اگر فل ان کو کھلی آزادی دیتے ہیں تو یہ پھر سکول کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں دو دن نہیں گیا تھا میں اس کو کل ڈاٹا ہے ہاں جی صبح جائے گا انشاءاللہ زبیر اچھا بچے اب جو ہے روز سکول جائے کرو اب اپنا کام لکھا ہے کل سے انشاءاللہ سکول جائے گا ہاں جی تو اب بچے زید نہیں کرتے میں نے اس کو بہت سمجھایا ہے ہاں جی واپیوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ بچوں کو ہدایت کرنا سکھانا صحیح بات ہے کیونکہ بچے کو نہ سمجھاؤ اس کو کون سمجھاؤ صحیح بات ہے بہت ہے بڑے کا کام یہی ہوتا ہے کہ ان کو سمجھاؤ پی کام نہیں کرو اس کام کرو اس کام کرو اس کام نہ کرو کپڑے وکرہ دھولے ہوئے ہیں میرے ہاں سب اور کہنا شیسٹا راگی آپ پپا کے گھر گئے تھے اور بشرا بشرا آپ کیا کھا رہے ہو بشکوٹ کھا رہے ہو اور زہرا بیدر کام لکھ رہی ہے کیونکہ اعتوار ہے یہ دو جو ہے میرے کزن ہیں اور یہ ان کی چھوٹی سی ننی سی شیسٹر ہے اس کا نام ہے سانیا سنا بھول جاتا ہوں ایسی سردی دینا میں نے بھار گیا کورا سار لپتا ہوا تھا گمدم کے ساتھ گھاس ہوتا ہے اس گھاس پہ ایسی برخ جمع ہوئی تھی دودھ لینے گیا تھا سردی تو چلی گئی تھی واپس کیسے آگئی ایک دن میں یہ بات سہیہ سردی اتنی سردی رات رازائی میں بھی سردی لگ رہی تھے ایک بچے کو تو بخار آگیا زہرہ بیٹی کا تھنڈ بہت زیادہ ہوگی تھی حد سے بھی زیادہ سوائیت لو لے کے آئے ہوں میں تین تین ٹائم اس کو آپ پیلائیں گے تو انشاءاللہ کل تک اس کی سبیاسی ہو جائے گی ہاں جی چلو ماشاءاللہ چلو ٹھیک ہے پھر آپ پیچنے کا ٹائم ہو گیا ہے ہاں جی چلو ماشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ